بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام یعنی کھڑا ہونا نماز میں قیام فرض ہے اور قیام یہ ہے کہ پوری سیدھی کھڑی ہو یعنی کامل طریقے سے سیدھی کھڑی ہو قیام پر اللہ کا حکم ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے ہو اللہ کے حضور عدب سے سورہ بقرہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کو کھڑے ہو تو کامل وضو کرو پھر قبلہ کی طرف مو کر کے اللہ اکبر کہو پھر قرآن پڑھو جتنا میسر آئے پس نماز کا وہ رکن جس میں سیدھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کی جاتی ہے قیام کہلاتا ہے فرض کی تمام رکعتوں میں قیام فرض ہے جیسے فجر کے دو فرض کھڑے ہی ہو کر پڑھے جائیں گے ان میں قیام فرض ہے اس طرح فجر کی جو دو سنت ہے ان کی بھی اہمیت کے پیش نظر ان میں قیام فرض ہے کہ ان کو کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہے زہر کے چار فرض کی ساری رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنی ہیں اثر کے چار فرض میں قیام فرض مغرب کے تین فرض میں قیام فرض عشاء کے چار فرض میں اور وطر میں قیام فرض تو گویا فرض کی تمام رکعتوں میں فجر کی دو سنتوں میں اور وطر میں قیام فرض ہے اگر حالت تندرستی میں بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھیں تو نہ ہوں گی لیکن یاد رہے کہ معمولی سی تکلیف تھوڑی سی بیماری یا کچن میں کام کرنے کی وجہ سے تھکن یا سیرو تفریح کرنے کی وجہ سے تھکن عذر نہیں بن سکتی لہٰذا ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ یہ تمام نمازیں کھڑے ہی ہو کر پڑھیں اور جتنی ایسی نمازیں ان معمولی وجوہات کے بینا پر بیٹھ کر پڑھیں تھیں ان سب کو واپس پڑھیں کہ وہ نہیں ہوئیں یہاں تک کہ اگر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو کر پڑھ سکتی ہے تو تب بھی اس کو فرض کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہوں گے قیام کا عملی طریقہ اس طرح ہے کہ قیام بالکل سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نیت کی نیت کے وقت جب ہم نے دونوں قدموں کے درمیان تقریباً چار انگل کا فاصلہ تھا ہاتھ لٹکے تھے نیت کے بعد خاموشی سے ہاتھ کاندھو تک اٹھایا تھے اور کاندھے سے سینے تک لانے کے دوران اللہ اکبر کہا تھا یہ تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہمارے ہاتھ کاندھو تک تھے ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف تھا انگلیاں اپنے حال پر تھیں یہ تکبیر تحریمہ تھی جو نماز کے لئے شرط بھی ہے فرض بھی ہے قیام قیام کے وقت قیام سیدھا کھڑا ہونا قیام کے لئے بھی دونوں قدموں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہوگا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جب ہم تکبیر تحریمہ کے لئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کاندھے سے سینے تک ہاتھ لائیں گے بلکہ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر سینے پر چھاتی کے نیچے ہاتھ رکھیں گے یہاں بھی نہیں رکھیں بلکہ چھاتی کے نیچے ہاتھ رکھیں اور یہاں سنا پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے اس وقت یہ جو قیام کی حالت ہے اس میں نگاہ سجدہ گاہ پہ ہوگی تو قیام کا معنی سیدھا کھڑا ہونا قیام کے وقت دونوں قدموں کے درمیان تقریباً چار انگل کا فاصلہ ہاتھ اس طرح کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور سینے پر چھاتی کے نیچے ہاتھ رکھیں گے سیدھے کھڑے ہوں گے اور نگاہ ہماری سجدہ گاہ پر یعنی جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے وہاں ہوگی سیدھے کھڑے 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 ک